سی ایم تلنگانہ ریونتریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاریہ مالی سال کے دوران پانچ ہزار کلور کی لاغت سے انٹیگریٹڈ رہائشی اسکولوں کی تعمیر کے اقدامات کیے جا رہی ہیں ریاست تلنگانہ کے اٹھائیس ہلقے جات اسیمبلی میں حکومت کی جانب سے رہائشی اسکولوں کی عمارتوں کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے چیف نیسٹر تلنگانہ ریونتریڈی نے مزید کہا کہ گوشتہ حکومت کے دور میں دس سال کے دوران پانچ ہزار سرکاری سکولوں کو بند کیا گیا جبکہ ریاست میں کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد سے بیروزگاری کے مسائل کو دور کرنے کے علاوہ غریب عوام کے طبیع و تعلیمی مسائل کو دور کرنے کے سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے سی ایم ریونتریڈی نے کہا کہ اگر ریاست میں ایسی ایسٹی اور بی سی کے لاواخلیتوں کے درمیان تعلق قادر پیدا نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں ان کے درمیان نفرت پیدا ہوگی اور ان کے ذہن آلودہ ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اسی لیے انٹیگریٹڈ سکولوں کے خیام کے ذریعے تمام طبخات کے درمیان موجود دوریوں کو باٹنے کے اقدامات کے طور پر انٹیگریٹڈ رہائشی سکولوں کے خیام کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے خیدرباز سٹی پولیس سے وابستہ سائبر کرائم ونگ کے مستعدی اور بینک ملازمین کی بروقت چوکسی کے سبب سائبر دھوکے بازوں کو لاکھوں روپے لوٹنے سے بچا لیا گیا دو مختلف بینک گاہکوں کی جانب سے سائبر دھوکے بازوں کے حوالے کی جارہی رقم کو تباہ ہونے سے بچا لیا گیا سالحہ بیگم ڈپٹی مینجر آئی سی آئی سی بینک نالا کنٹا برانچ کی بروقت چوکسی سے انیس لاک پچاس ہزار روپے رقم کو بچا لیا گیا سالحہ بیگم نے جب اکاؤنٹ ہولڈرز کو دیکھا کہ وہ بھاری رقم کسی اور خاتے میں جمع کر آ رہی ہیں تب ڈپٹی مینجر کو ان کی سرگرمیوں اور اکاؤنٹ پر شک ہوا اور مجتبہ آکاؤنٹ کو دیکھنے کے بعد ڈپٹی مینجر سالحہ بیگم نے فوری سائبر کرائن ہیدر آباد کو چوکس کیا ہیڈ کانسٹیبل فیروز نے بینک پہنچ کر پہلے انگاہکوں کی کانسلنگ کی اور آلہ حرداروں سے رابطہ کرتے ہوئے آکاؤنٹ سے رقم کو بچا لیا کمیشنر پولیس نے بینک ڈپٹی مینجر سالحہ بیگم اور ہیڈ کانسٹیبل فیروز کی ستائش کرتے ہوئے انہیں ایک تہنیت بھی پیش دی نمیش گرون کے پنڈال میں رکھی گئی درگا مورتی کو نقصان پہنچانے والے کرشنیا گورن نامی شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا نمیش میدان میں بٹھائی گئی مورتی کو جمعیرات کی رات دیر گئے نقصان پہنچایا گیا تھا اور پنڈال میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی اس واقعے کی تلہ پر شہر میں سنسنی پھیل گئی اور ماحول کشیدگی کا رخ اختیار کر گیا تھا فرقہ پرست تنظیموں نے اس واقعے کو فرقہ ورانہ رنگ دینے کی کوشش کر کے احتجاز بھی کیا تھا اور موزم جاہی مارکٹ چوراہے پر اشتیار انگیز نارے بلند کیے تھے پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر چوکسی اختیار کر لی تھی اور شہر کے مختلف علاقوں سے نام پلی پہنچنے والے افراد کو خوابوں میں کیا تھا تاہم رات دیر گئے سینٹر زون پولیس نے خاتی شخص کو گرفتار کر لیا جس نے مورتی کو نقصان پہنچایا اور منڈپ میں توڑ کھوڑ کی تھی پولیس کے خصوصی ٹیموں نے جدو جہد کرتے ہوئے خاتی کو گرفتار کر لیا اور اس کی شناکت کو ظاہر کر دیا ڈپٹی کمیشنر پولیس سینٹر زون نے بتایا کہ درگا مورتی کو نقصان پہنچانے والے کرشنیا گوڑ کو گرفتار کر لیا گیا جو ناغر کنول کا ساکن ہیں کرشنیا گوڑ فتپات پر زندگی بسر کرتا ہے ٹی سی پی نے بتایا کہ کھانے کی تلاش میں اس نے یہ حرکت کی جو ذہنی طور پر کمزور ہے صدر پردیش کانگریس مہش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ نامزد عہدوں پر تقررات دستیرے کے بعد کیے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اندرون ایک ماہ پردیش کانگریس کمیٹی کی ریاستی عاملہ بھی تشکیل دی جائے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی توجہ موسیٰ ندی کے تحفظ اور ترقیاتی پروجیکٹ پر مرکوز ہے انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ ریپورٹ کی تیاری موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ کہ ان ادامی کاروائی کرنے کے لیے ہے اس سلسلے میں اپوزیشن کی جانب سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے محش کمار گوڑ نے کہا کہ موسیٰ ندی پروجیکٹ کے پچاس فیصد متاثرین نے حکومت کے امدادی پیکیج کو خبول کر لیا ہے نامپلی اسیملی حلقے میں کانگریس اور مجلس کے درمیان کشیدگی پر محش کمار گوڑ نے کہا کہ خانون اپنا کام کرے گا غلطی چاہے کسی جانب سے کیوں نہ ہو خانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی زلی شادنگر کے شمپیٹ منڈل اخلاس پیٹ میں چار سو سالہ قدیم اور پچھلے تین سالوں سے غیر آباد تین کمان والی خطب شاہی مسجد کو مولانا محمد رفیق رحمانی سربراہ دین و دانش ایڈوکیشنل سینٹر اور مقامی غیر مسلم برادری کی کوششوں سے آباد کر دیا گیا درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمت اللہ علیہ کے قریب واقعے خطب شاہی مسجد کو آباد کرنے میں شادنگر کے سابق رکن اسیملی انجیہ یادو اور ان کے دو فرزندان وی روی اور وی مرلی کا بھرپور تاؤن شامل ہے مولانا محمد رفیق رحمانی کی نگرانی میں پچھلے دو تا تین مہینوں سے اس مسجد کی تزین کا کام جاری تھا جس کے دوران مقامی غیر مسلم حضرات نے بھی ساتھ دیا گیارہ اکٹوبر جمعہ کو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اسے آباد کیا گیا اس موقع پر سابق رکن اسیملی انجیہ یادو نے اپنے اراکی نے تاندان کی ہمرا شرکت دی جبکہ مقامی غیر مسلم افراد کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی صحافی ابو احمل آزاد اس مسجد کو دوبارہ آباد کرنے کے موقع پر خصوصی طور پر موجود تھے جنہوں نے شہر اور مذافات میں تاحال پینتالیس غیر آباد مسجدوں کو آباد کرنے میں اپنا بھرپور تاؤن پیش دیا ہے شرکہ کے لیے تام کا بھی نظم کیا گیا تھا جبکہ مولانا محمد رفیق رحمانی نے سلسلے میں تفصیلات سے بھی واقع کروایا ایم این جے کینسر ہسپٹل ہیدرباد کا مشہور و معروف کینسر ہسپٹل ہے جہاں ریاست تلنگانہ کے علاوہ دیگر ریاستوں کے کینسر سے متاثرہ مریض بشمول بچے علاج کے لیے بڑی تعداد میں رجوع ہوتے ہیں اور یہاں مفت علاج بھی کیا جاتا ہے ایم این جے ہسپٹل کا خیام آٹھ ڈسمبر انیس سو پچپن کو عمل میں لائیا گیا اور اس کے بانی مہدی نواز جنگ تھے اس وقت بھی سینکڑوں کینسر کے مریض بشمول بچے ہسپٹل میں شرک تھے ان کینسر سے متاثرہ بچوں کو خون کا عطیہ دینے کی غرض سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا احتمام تیرہ اکٹوبر بروز اتوار صبح دس بجے تا شام پانچ بجے خوجہ منشن فنکشن ہال واقعی ماں صحاب ٹینک میں کیا جا رہا ہے صدر مجلس ورکنے پارلیمنٹ حدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی اس کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت کریں گے جبکہ مجلسی رکنے اسیملی محمد ماجد حسین اس کیمپ کی نگرانی کریں گے صحافی ابو احمل آزاد اس کیمپ کے انخواد میں اپنا بھرپور تاؤن دے رہی ہیں ایم این جے کینسل ہسپٹل کے ڈائریکٹر ایم سرن واسلو اپنے طبی عملے کے ذریعے اس کیمپ کو تاؤن پیش کر رہی ہیں نوجوانوں سے گزارش کی گئی ہے کہ بڑی تعداد میں پہنچ کر اپنے خون کا عطیہ دیں تاکہ ان معصوم بچوں کو مفت خون کا عطیہ دیا جا سکے ڈاکٹرز کی مطابق ایک صحتمن آدمی سال میں چار بار اپنے خون کا عطیہ دے سکتا ہے اس لحاظ سے ہر تین ماہ میں اپنے خون کا عطیہ دیا جا سکتا ہے جس سے صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور جس میں نیا خون بھی بنتا رہتا ہے ان کینسر کے مریضوں بالخصوص ان بچوں کے بارے میں بھی سونچئے جو بلڈ کینسر میں مبتلا ہیں اور جنہیں خون کی سخت ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریے اور آگے بھڑھ کر اپنے خون کا عطیہ دیجئے ڈاکٹرز سابریز آئی ہسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہسپٹل ڈاکٹرز سابری کانسلٹنٹ کورنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹرز سابریز آئی ہسپٹل سٹیٹ آف د آرٹ انفراسکچر اور سہولتیں اصری مشینوں سے لیس کم سے کم فیس میں مریضوں کا اعتمران بخش علاج آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موضوع نام ڈاکٹرز سابریز آئی ہسپٹل آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواقع نہ وزٹ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹرز سابریز آئی ہسپٹل اعتبار چوک حیدرباد